عزت اماب بانیے تحریک انصاف دنیا کا ہر ایشو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا لیکن ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے وہ لائل میں تحریک انصاف کی تمام قیادت پلیٹ میں موجود سالن کو دیکھ کر بتا دیتی ہے کہ اس میں کتنے قطرے واشروم کلینر کے ہیں لیکن پانچ دن گزر گئے ہیں اس کے باوجود پوری قیادت کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پن پوسٹ کس نے کی ہے آئیے ناظرین ذرا پہلے جائزہ لیتے ہیں نو مئی کا آرمی تنصیبات پر حملوں کے بعد عمران خان نے کہا یہ ہمارے کارکنان ہی نہیں تھے پھر کہا شر پسند مظاہرین میں شامل ہو گئے انہوں نے جلاو گھراؤ کیا پھر کہا اگر مجھے پولس کی جگہ پیرا ملٹری فورس گریبان سے پکڑ کر لے جائے گی تو پھر یہی تو ہوگا نو مئی کے دن عمران خان کی گرفتاری کے بعد حماد ازر نے کہا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے مراد سعید نے کہا کارکنان عمران خان پر تشدد نہ ہونے دیں اور جو لوگ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ان کے لیے زمین کو جہانم بنا دیں فروخ حبیب نے کہا کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن عمران خان پر تشدد نہیں ہونے دیں علی امین گنڈاپور نے کہا ابھی یا پھر کبھی نہیں اپنی جانوں سے خان کی حفاظت کریں علی زیدی نے کہا کہ پارٹی کارکن سندھ کو بند کر دیں انم شیخ، شاندانہ گلزار، قبل شوزب، شہریار آفریدی نے کارکنان سے جی ایچ کیو راولپنڈی پر احتجاج کا کہا سنیٹر ایجاز چودری نے پارٹی کارکنوں سے پورا ملک بد کرنے کی اپیل کی فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان پر تشدد ہو رہا ہے فواد چودری نے کہا عمران خان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے یاسمین راشد اور پنجاب کی قیادت پور کمانڈر ہاؤس کے باہر کارکنان کو لے کر پہنچ گئیں لیکن جب سب ہو گیا تو تحریک انصاف کی پوری قیادت کہنے لگی کہ نو مئی کی جلاو گھراو کیا وہ قابل مضمت ہے سزاد ہیں انہیں جن لوگوں کو آپ نے نکلنے کا کہا ملک بند کرنے کا کہا بدلہ لینے کا اعلان کیا جان قربان کرنے کی ہدایت دی جب وہ فس گئے تو قیادت کہتی ہے کہ انہیں سزاد ہو جنہوں نے یہ سب کیا ہے نو مئی تو بہت غلط تھا ہمارے لوگوں کو گبراہ کیا گیا ہے اس پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے کچھ وقت گزر جانے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے جس کی مضمت کی جن لوگوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا پھر انہیں اپنے بے گناہ معصوم کارکنان کہنے لگے اور نو مئی کو فالس فلیک آپریشن کا نام دے دیا اسد کیسر نے کہا نو مئی کو جو ہوا وہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا رچایا ہوا ڈراما تھا اب ذرا ایکس پوسٹ کا جائزہ لیتے ہیں ریاستی بیانیے کے خلاف ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جب پوچھا جاتا ہے کس نے کی کیسے ہوئی کیا خان صاحب کی اجازت سے ہوئی جواب سنیے پارٹی ترجمان رعو فسن کہتے ہیں بانیے پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے لیکن زین قریشی کہتے ہیں بانیے پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ نہ صرف پاکستان کی قیادت خود چلاتی ہے بلکہ ہر چیز پوسٹ کرنے سے پہلے اس کی بانی سے منظوری اور تائی دلی جاتی ہے علی محمد خان اور بیلسٹر گوھر کہتے ہیں امران خان کو ویڈیو کا کچھ معلوم نہیں ہے رو فسن تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذاتی مصروفیات کے باعث ویڈیو اب تک دیکھی نہیں ہے اور دیکھنے کیا ہوا ہوگا کہ ہٹانا ہے اسے یا نہیں ہٹانا شہزاد اکبر کہتے ہیں ویڈیو حقیقت پر مبنی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے ان بیانات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف میں تقسیم ہے در حقیقت یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ نو مئی کی طرح یہ سب مل کر آج بھی ساری عوام کو سارے پاکستان کو خیر آگے بڑھئے ایف آئی اے نے سابق وزیر آزم اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مبیانہ طور پر فوج کو بغاوت پر اکسانے کی ٹوئیٹ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ روز ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچی تھی لیکن سابق وزیر آزم نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے ایف آئی اے کے کسی بھی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ان کے وہ قلاب موجود نہیں ہوں کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر بانی تحریک انصاف کے خلاف سنگین غداری کیس بھی بن سکتا ہے سوشل میڈیا پر جاری مہم پر پاک فوج کی جانب سے بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آئے گزشتہ روز ہوئی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ نے کہا ملک میں جاری ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد اداروں اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرٹ پروکسیز سے کی جاتی ہے حکومت نے دو ٹوکس کی مذہب مت کی ہے نائب وزیراعظم عصاق دار کہتے ہیں کہ جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے دوسری طرف سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ نے تیرہ ججس پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ تین جون کو سماعت کرے گا ان تمام اہم معاملات پر بات کرنے کے لئے مہمانوں میں سینیٹر ناصر بڑھ صاحب پاکستان مسلم لیگنون کی نمائندگی کرتے ہوئے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کے لئے سینئر آنالسٹ ہیں سینئر جانالسٹ ہیں سلیم بخاری صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں میں آپ تینوں مہمانوں کی شکر گزاروں محمد صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ میں نے بھی پروگرام کا آغاز اسی سارے ٹاپک سے کی ہے سر ایک ویڈیو ٹویٹ ہوتی ہے ایکس پر پوسٹ ہوتی ہے ایف آئی اے کی اس پر تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے آپ کی پوری پارٹی میں نے تمام کے سٹریٹمنٹس بتائے پوری پارٹی وضاحت دیتی ہے کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم یعنی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جو ہو گیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سر پانچ دن گزر گئے ہیں وہ مواد ڈیلیٹ نہیں کیا گیا ابھی تک سوشل میڈیا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین اچھا لیٹس سی فور سیکنڈ لیٹس سی فیکٹس ٹھیک ہے اور ہم بعد میں ویڈیو کے اوپر آتے ہیں پاکستان ان کی جو ریاست ہے انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کو ہیڈ کرتے تھے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو کہ ایک سال یا پانچ یا چھ سال چیف جسٹس رہے ہیں ان کا نام ہے حمود و رحمان انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا تھا جو کہ اس پورے چیز کو وہ کرے اور انہوں نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی اور اس میں انہوں نے بعض تجاویز سے دی تھی کہ کن کن کو سزا کن کی غلطیاں کیا کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں آپ کو کہتا ہوں آپ حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ پڑے ٹھیک ہے تو اس میں یہ یاد رکھیں جو اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا اس کو لنک کرتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ میں نے پہلے میں آپ کو پہلے بھی ابھی بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ میں نارملی میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا میں نہیں دیکھتا جب اس کے بارے میں میں ساری چیزوں ہی میں گیا اور میں نے یہ ویڈیو نکالی اور میں نے پہلی بار دیکھی کہ کیا اس کے اندر کیا چیز ہے اچھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بیسیکلی ایک فرد واحد ہے جس کا نام ہے جنرل یایا اس کی سارے ڈیسیزنز کو جو کہ حمود و رحمان کمیشن کے تحت لکھا گیا ہے اسی چیز کو ریپروڈیوز کیا گیا ہے اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی گئی اچھا اس کے اندر جو مین چیز جس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جو عوام ہیں انہوں نے جس شخص کو ووٹ دیا ہے اس شخص کو اس کا حق نہیں دیا اسی ویڈیو میں اسی تناظر میں آپ نے اس سارے واقعے کا ذمہ دار جنرل یایا کو قرار دیا اور موجودہ قیادت کے اوپر آپ اسی کو لنگ کرتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں مجھے بول نہیں دیتی تو میں شاید ادھا تک خود پہنچ جاتا میں تو شروع میں تھا آپ تو اگرم اینڈ پہ آ گئی ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھئے کہ جو جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ ایک آدمی جو الیکشن جیتا ہے اور اس الیکشن سے پہلے بھی یہ یاد رکھے اس کے اوپر یہ سارا مسئلہ 1971 کا نہیں ہے اگر آپ اس کو بیک میں جا کے دیکھیں تو یہ 1962-63 سے یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں 1965 میں جب ایوب خان وہ بن جاتا ہے صدر اور اس کے بعد پھر 1966 میں اس کے اوپر یہ یاد رکھے یہ سب سے زیادہ مجیبور ایمان اس کے اوپوزیشن کرتا ہے 1969 میں کہی جا کے بھٹو نے آکے وہ سارا چیزیں کہتا ہے 1967 میں مسئلہ یہ ہے یہ معاملہ کہیں سے بھی شروع ہو میں سن رہا سن لے نا سن لے ملک کی سلامتی کی جو ادارے ہیں مجھے ایک بات بتا ہے مجھے ایک بات بتا ہے ان کے اوپر اس ملک کے ٹوٹنے کی وجوہاد کی بیسس پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا اب اگر ہم اس کو آگے چلے جاتے اور ہم یہ دیکھ لیتے کہ آج کیا ہو رہا ہے آج ایک جو سب سے مقبول جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ پولیٹیلی ووٹ مینے آپ نے اسی کو ایک بھٹی سیون کے تحت ایک حکومت بنے تھی فارم فورٹی فائیو والوں کو نہیں بننے دی آج بھی فارم فورٹی سیون کے تحت بنی ہوئی ہے فارم فورٹی فائیو والے کو نہیں دی گئی ہے آپ کے مطابق آپ کے مطابق آپ یہ کمپیریزن نکال رہے ہیں اور آپ موجودہ قیادت پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کیسے یہ ایک بڑا سوال ہے بٹ سٹل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں تو یعنی کہ جو ٹیکسٹ ہوا جو پوسٹ ہوا وہ عمران خانز آپ کی اجازت سے ہوا دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیل کا نہیں پتا لیکن جو اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں پرابلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو چیز پوسٹ ہوتی ہے جو پوسٹ ہوتی ہے اس کا اگر آپ یہ سمجھ لے کہ میں آپ کو یہ لیسے میں تو جیل میں ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں اس ٹاپک کے اوپر یہ کر لیں اب اس کے ڈیٹیلز جو ہے نا فائنل ڈیٹیلز وہ شاید میں نہ دیکھ سکوں لیکن میں نے آپ کو کہا ہے آپ حمود و رحمان کمیشن کی ریپورٹ کے اوپر وہ کر دیں ٹھیک ہے ایک چیز اس کو کر دیں کہ لوگ پڑھ لیں اور اگر آپ وہ دیکھیں جو رائٹنگ میں لکھا ہوئے نا وہ پروبیلی رائٹنگ جو ہے نا that is exactly وٹ عمران خان نے کہا ہوگا کہ یہ کر لیں اب اس کے بعد جو ویڈیو بنی ہوگی اچھا اس ویڈیو کے اندر ویسے کوئی ایسی بات ہے نہیں جو کہ جو کہ ہم یہ کہہ سکے یا میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ملک کے خلاف ہے بسیکلی وہ جو ہے جنرل یایا کا تذکرہ مجھے ایک باپ بتا ہے جنرل یایا کس ملکے تھے نہیں سر اسی ملکے تھے لیکن میرا سوال یہ کہ آپ ملک کی سلامتی کی داروں پر تھی مجھے ایک باپ بتا ہے مجھے ایک باپ بتا ہے میں اس کو چھوڑ دیں میں یہ باپ بتا رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے کہ آج کے دن میں آج کے دن میں پاکستان طریقہ انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے پاکستان طریقہ انصاف کے سب سے زیادہ سیٹے تھی وہ سیٹے ہم سے لی گئیں اور ایک ایسی حکومت کو لی گئیں جن کا وہ نہیں ہے اور فیصلہ عدالتوں میں ہو رہا ہے سر موقف آپ کا ہے فیصلہ تو عدالتوں میں ہمارا تو موقف ہے نا مجھے ایک باپ بتا ہے آپ لوگوں نے یہ ریپورٹنگ میں نو دس کو یہ ریپورٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے آپ مجھے باپ بتا ہے جی ایو آئی اس وقت کیا کر رہی ہے جی ایو آئی تو پاکستان طریقہ انصاف کو پسند نہیں کرتی جی ایو آئی تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ یہ جو یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن نہیں تھا یہ آکشن تھا یہ جی ایو آئی کہہ رہی ہے کہ آکشن تھا آکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹیں خریدی گئی ہیں اور بیچی گئی ہیں یہ تو بہت بڑا الزام ہے ہم نے الزام ایسے یہ بھی دیکھا ہے ہم نے الزام یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ ویڈیو ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی گئی تو ایٹی بینز کہیں نہ کہیں آپ متفق ہیں اس بات سے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے اس وجہ سے ویڈیو یا قیادت یا جس کے ریفرنسے ہو رہی ہے وہ جو میں نے آغاز میں بات کی تو یعنی کہ سر پھر وہ درستی ہے نہیں آپ نے آپ نے جو آغاز میں جو بات کی تھی آپ کسی حد تک ٹھیک بھی تھی لیکن کسی حد تک جو آپ جس لحاظ سے لے کر چل رہی تھی اس میں جو آپ رخ دکھانا چاہی رہی تو وہ رخ کر رہا تھا صحیح